اب اس میں میں آپ کو جنواتا ہوں یہ امتحانات کریں کون کون سے امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا شعور کا اس کے فہم کا اس کی فطرت کا اس کی جبلت کا وہ کیا ہے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں میرا خالق کون میرا مالک کون میرا پیدا کرنے والا کون کون میرا محبوب ہے کون میرا مقصود ہے کون میرا مطلوب ہے کون میرا حاکم ہے کون میرا آقا ہے کون ہے قانون جنے والا کون ہے ہدایت جنے والا یہ تہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان ملتا ہے اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی شرک کفر کہ تہ بر تہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سکت ہوگا آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں حقیقتی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا پھر بھی بہران اسلام تو ہے نہیں کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو دل میں اتر جاتا ہے آپ ایسے معاشر کا تصور کیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں کفری کفر ہے شرکی ہرک ہے باطلی باطل اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقت کو پہچان لیں یہ ہیں سب سے بڑے کمیان آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے جس محول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ محول کونسا ہے ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود ہے سورت اور چاند اور ستاروں کی پرستش بوتوں کی پرستش اور سیاسی شرک باقشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں لبرود جو دعویٰ تھا پھر اور کا وہی اس کا تھا کہیں سے کوئی توحید کوئی اللہ کی بات کوئی نیکی کی بات کہیں کوئی روشنی کوئی کرنس معاشرے میں تھی اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کرکے میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا میں ان کی نفی کرتا ہوں ان سب کا باغی ہو یہ سب گمراہی ہیں میں نے اپنے رخ کر لیا ہے ہر طرف سے اکسو ہو کر اس حسدی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالص سورج کا بنانے والا میں سورج کو نہیں پوچھتا سورج کا بنانے والے کو پوچھتا ہوں میں چاند کا پجاری نہیں ہوں چاند کے خالق کا پجاری ہوں یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا کبالے کا میں پجاری ہوں کائنات کا نہیں ہوں کائنات کے خالق اِنِّي بَجَّةُ بَجْغِعَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ حَنِيفَةَ وَمَا آنَا مِنَ الْمَشْتِكِينَ یہ پہلا امتحان ہے دیکھئے اپنے اوپر خیاس نہ کیجئے آپ کیوں اللہ نے پیدا کری جائے مثل مانوں کے گھر میں آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی دوسرے میں اقابت کہہ دی گئی آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا تب ہی تو ورنہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے اگر حضور سے مسلون ہے یہ کیا پتہ ہمارے تاحت و شعور کی کونسی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے کچھ نہیں کہا سکتے لیکن وہاں جاں کچھ بھی نہیں پھر کفری کور سیاسی شرک مذہبی شرک ستارہ پرستی کا شرک گت پرستی کا شرک اس میں ایک اللہ ایک نوجوان مسلیم الفطر نوجوان اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی حسنی کی طرف اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے حق پر پہنچ تو گئے حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے اس کے لئے امتحانات آئیں گے آزمائے جائے گا ہم تو آسمان ناس وَيُتْرَكُوا يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ وَلَقَدْ فَدَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم تو آسمان نہیں ہیں پھر تم نے کہتو زیادہ ربی اللہ اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانسے گئے پرکھیں گئے ابتحان دے گئے تمہارا وہ ابتحان کیا تھا اسی کو کہا ہے رسول حابیم سجدہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بیشنگ کو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمت ہے سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اَرْاَغِمُنَ اَنْتَنَ عَلِحَتِ یا ابراہیم اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلحہ میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یہ آبتے اببا جان اَنِي قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَوِيَاتِكَ فَتَّبِعْنِ اَحْدِكَ سِرَاطٌ سَوِيَا اببا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایتیں کاملاتا کرنی ہے تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی دیکھ یہ بات اُلٹی ہو رہی ہے وہ باپ ہے تم بیٹے ہو وہ کہہ سکتا میں نے اپنے یہ بال بھوپا سویر کیے تم کلکے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہا ہوئی مطالبہ کر رہا ہو دلیل پہ لیندی ہے وہ علم کا شعبہ آپ کے پاس نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا یہ عذاب کو میری پیروی کرنی ہوگی یہ عبت اللہ تعبونی شیطان اببا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجئے وہ تو رحمان کا بہا گناہگار تھا سرکش تھا باغی تھا اببا جان مجھے بڑا اندشا ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ پہ شیطان کے ساتھیوں اشمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب مان جائیں لیکن جواب کیا دیا اب آپ نے اے ابراہیم میرے آنے ہاں میرے مابودوں سے روگردانی کر رہا ہے بعد نہیں آوگے سنگسار کر دوں گا پچھ مارک مارکہ حلاق کر دوں گا اور نکل جاؤں 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 میرے دیاوں کے سامنے سے وہ فطرت سلیمت کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے قال السلام علیک اچھا با جان آپ پر سلام دیوں میں قال السلام علیک میں جاتا ہوں گھر چھوڑی جارہاں گے لیکن میں اپنے رفض سے آپ کے لئے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دیں وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے مجھے امید ہے جب وہ میری دعا کو رنگ نہیں کرے اب اس سے درہا یہ بات بڑی ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار بان رہا ہوگا یہ جاغنے کو تیار نہیں ہے میں اس سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم لیکن نہیں بھئی یہ ہمارے آباو اجداد کا دین ہے اس پر سے لے آ رہے ہیں کیسے چھوڑ دے بات تو تمہاری صحیح لگتی ہے ابراہیم تم بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن سورہ انکبود میں فرمائے موادہ نمائنکو فی الہیاتی دنیا حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی مجل سے جکڑے ہوئے ہو برنہ تم معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب اقواس ہیں یہ تمہارے عقائد جو ہے بے بنیاد ہیں لیکن دنیا بھی محبت ہیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی اقواس کے شیر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر اس کے اوپر تو وہ ہتوڑا چلانا پڑتا ہے وہ ہتوڑا چلانے کی سوچی ان کا کوئی تہوار آتا جس میں کہ جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجہ کرنی تھی کسی خاص ستانے کی اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا حضر ایرائی نے کہا میری طبیعہ تو ٹھیک نہیں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ جائیے سب چلیے گا پورا شہر خالی ہو گیا اب انہوں نے ہاتھ پر ہتوڑا لیا وہ بت خانے میں گز گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاہ تھا تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پر وہ تیشہ رکھ دیا اب جو رات کو واپس آئے ہوئے آپ سوچ یہ ذرا آج بھی ہندوستان کے شہر مطرہ میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حجر کرنے تو کیا قیام ہوتا ہے چاہ کیا منفع لحظہ بیالیہ تینا کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ عشق کیا ہے بہت کچھ کر کے کچھ لوگ کہا ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ورکن کو تو ان کا کہا کہ ان میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ باغیانہ خیالات کا احسار کیا کرتا تھا وہ ابراہیم بڑھاؤ یا ابراہیم آتا فالتا تھا کیا آپ تم نے یہ پوچھے کیا پوچھے اس بڑے مت سے پوچھو اس سے پوچھو بھئی سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم گھڑا ہے اور نمبر دو جیسے کہتے ہیں پولیس کے اسطلاح میں آلہ واردات قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی مرامت ہو گئے یا وہ چھوڑی بھی مل گئی ہے اس پر خور کے دھمے بھی نہیں ہیں اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کی قدر سے بھی پتہ کری جاتا ہے یہ کس کا خون تھا جنرلیٹس کے ذریعے سے تو اس نے کیا ہوگا کہا ابراہیم واقعی کے ناخل لو ان سے پوچھیں یہ بات کرتے ہیں کوئی تو پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا آپ کو مچا نہیں سکتے ہیں ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کے ذریعہ دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے لیکن پھر لوٹے ہیں پھر وہ عشبیت پھر وہ آباؤ اجداد کے ساتھ تعلق پھر وہ معاشر کے نظام انہوں نے کہا بس اس کو قفل کرو اس کو ختم کرتا ہے یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ دیئے کتنے بڑے امتحان کی بات تھی کتنے بڑے جگر کی بات تھی اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا بادشاہ کے پنربار میں حضی ہو گئی ابراہیم ابنگ سناتے ہو ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو جی ہاں کہو دے وہ خدا فرمایا بیر عرب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے ربی اللہ یحیو ایوبی قلعانہ وہی ایوبی میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں فوراں جو ہے حکم دیا جیل خانے سے دو قیدیوں کو مرائیا ایک کی گردن اسی بات مار دی دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں پہلی ویسے پہل دیا اور ایک کجاب اسے چھوڑ دی تو میں خدا ہوا کے نہیں حد ابراہیم نے سمجھ دیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے یہاں بھی کوئی ہتارہ چلانا پڑے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِ بِ شَمْسُ مِنِ الْمَشْرِقِ فَاتِحْ مِحَابِدِ الْمَغْرِبُ میرا رب وہ ہے جو مشْرِق سے دیکھالتا ہے سورج کو تم خدا ہو تم ذرا مغرب سے دیکھال کے دیکھاؤ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ تو وہ جو کافرتہ ممہود ہو کر اب کیا کہیں آئے بائنش آئیں فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ دیکھیں میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں آپ اس حمد اس قوتِ ایرانی کا اندازہ کیجئے جو ایک ملے زوردست بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور ڈٹ کر کر رہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَخَابُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتْ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ قُلْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ کیفیت ہے تو پہلا انتحان تو ہے ان مادی جلافوں میں لپنے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا اس سے معورا اس سے ملن تر ہو کر اس سستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا پھر اس پر قائم رہنا اب بڑے سے بڑے سے بڑے سے نکال دیا چل جا رہا ہوں موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کیسا جواب دیا ہوں کیسا میں نے کہا ایک مزاق کا انداز تھا ہوں یہ عمل میں کیسے پوچھو ایک صحیح صالح گھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والے یہ سرکمسٹرانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹرانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے حالات قرائم قرائم کی کیا گواہی ہے تو وہ صالح میں باقی سبت پوٹے ہوئے ہیں دوسرے یہ کہ عالی جو ہے اس کے پاس سے برامل ہو رہا ہے اس کے قدرے پر رکھا ہوں اور پھر یہ کہ بادشاہ کی دربار میں جا کے جس طرح انکار کیا ہے خدا ہی کا وہ کہا ٹھیک ہے اس کو تو زندہ آگ بھی ڈالو اور یہ گرشاہ بھی ختم کرو بچم کرو اس کے لئے یہ تیاریہ کی گئی ہے سورہ سعفات میں شرکر موجود ہے اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لئے آگ آراؤ تو ہی آگ ہو رہا ہے بہت بڑا ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھیکنا ہے آگ سب بورا ہے وہ سب یہ کس لئے کر رہے تھے یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے اب یہ تو کوئی آیا نہیں امتحان اس پر اس لئے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کیے آگمائی دانی تھی حضرت ابراہیم کود گئے اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہمِ تماشائے لبے بام قبی دیکھیں یہ دو اقلیں ہیں یہ سمجھ دیجئے ایک اقل وہ ہے جو پہچان لے ایک اقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے دیکھیں باہت جواب ٹھیک نہیں تمہارا کہاں کیا کر رہے ہو اپنی جان سے کھیل رہے ہو جان سے چلے جاؤ گے تو اقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی گزر جاں اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تاز چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی کچھ دیکھا دیگی بس یہ چراغ راہ ہے یہ آخر منزل تک اقل نہیں پہچان سکتی یہ تو فطرت انسانی ہے قلب ہے روح انسانی ہے وہ پہچان جائے گی اور اقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں حاضر ہی نہیں ہوتی وہاں اللہ تک پہنچانے والی شئے عشق ہے اللہ کی محبت ہے آگے چلنے سے تو اقل روک اقل کا نفس جو ہے وہ اس سے پہلے یقین کئی برطبہ میں نے یہاں بیان کیا ہوگا اقل کے معنی ہے روکنے والی یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک مادتے ہیں کوئی سرینے رنگ کا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اپنے رمال کے اوپر اس کو اقال کہتے ہیں اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ جب ان کو کھانے پیرے کو بھی نہیں ملتا تھا بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدل رہتے تھے اس وستہ جو رواج ہے ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اوٹ کے گرد اوٹی کا گوشت کھا لینا ہے اوٹی کا دودھ پی لینا ہے اوٹ کے اوپر سواری کرنے دی ہے اوٹ کی خال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینا ہے اوٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبر بنا لینا ہے اوٹ ہی اوٹ تھا جیسے ہمارے پنجاب میں جنسی علاقوں کھا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ وہ بحیس ہی بحیس تھی بحیس کا کلچر تھا وہاں بحیس کا دودھ پی لیا بحیس کے مکھن سے کھا لیا لسی سے ناہا لیے یہ ساری چیزیں جو ہے بحیس کا گوشت کھا لیا بحیس ہی بحیس تھی اور کیا تھا یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہنا تھے یہ تو آبادکار آئے ہیں جلندر سے اشارپر سے گردازپر سے وہ آبادکار ہونے آکے پر یہاں پر جرے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ نہ یا کس کو پر جالتے ہیں گوڑ کی نہیں جاتے ہیں گوڑ کیسے بنا کا نام نہیں جاتے ہیں چینی تو بہت دور کی بات گوڑ نہیں جاتے ہیں تو ان کا کیا باملہ تھا اوٹ ہے اب گوڑ کا یہ ہے کہ جب آپ بندو سواری کر کے جا رہا ہے ایک جگہ پر اترا ہے کچھ سے اسے پشاب کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے اب اس خطرے سے کہ کہیں اوٹ بھاگنا جائے وہ اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھے تھا اب تین پاؤں رہ گئے تین پاؤں سے اچک تو سکتا ہے وہ بھاگ تو نہیں سکتا تو اچک اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے کی کر کے درخت وہ ناچتہ کچھ کر لے کھالے کوئی حرج نہیں ہے ایک بھاگے نہ تو وہ جو رسی اس سے اوٹ باندھے تھے اوٹ کا گھٹنا وہ اب کیا ہوا اب اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ وہ جائے گا وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پر باندھے گا کہاں رکھے رسی کو یہ اقال اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں لاکہ اور روپے کیا ہوتا ہے لیکن تہذیبی پسمندر اس کا یہ ہے اب ضائع بات ہے اس لئے حدیث میں یہ رفض آیا ہے ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہیں باہر کوئی کوئی بندو آئے صحابی باہر سے اور انہوں نے اپنے اوٹ کا یا اوٹ نہیں کا گھٹنا نہیں باندھا اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آجائے حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا جواب یہ میں نے اللہ پر توقع کیا فرمایا غلط اے قلحہ سمہ توقع پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توقع کرو وسائل کا استعمال ترک کر دینا توقع نہیں ہے ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے وہ توقع اسلام میں نہیں ہے جو رہباریت کا توقع نہیں ہے بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت جو کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ابھی عقل تو وہی پر گھڑی ہوئی یہ سوچ نہیں ہے یہ کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے اب ابراہیم کود بھی چکا لوگ حرام ہیں لیکن اللہ نے اس آگ کو گلے گلدار بنا دیا قلنا یا نارکونی بردن وسلام علیہ ابراہیم اب آیاب چوتھا ابتحاد یہ رسولوں کے باپ میں اللہ کا قائدہ ہیں اس قوم کی طرح کسی رسول کو بھیجیں اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو تو پھر وہاں سے حجرت کی اجازت ہوتی ہے جیسے حضور جب دارون مدوہ میں فیصلہ ہوگی کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ اندرشاہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب اب برو حاشم کا وہ سردار ہے تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹر ٹرائبل کہنا چاہیے کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی یہ ہاؤس دیوائیڈی ریمانکسٹس سرف یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکھی ہوئے تھی اب ابو طالب مر گئے اب جو سردار ہے برو حاشم کا وہ ابو لہو ہے وہ حضور کا وزید سب سے بڑا دشمن ہے لہذا فیصلہ ہو گیا تب آپ گئے ہیں تائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے چاہتے ہیں جو چھرے جاؤں مدینے لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا با رضی ایک علیہ معاملہ ہے کہ تھوڑی سی خطا ہو گئے اس تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کہ انہوں نے بھرے گوشی ماننے والے ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے اللہ جو نے سزا دی مچھلی کے پیٹھ میں رہے وہاں وہ اشتغفار کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانہ کا اندی کنز منز غالبین پھر اس حفیل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اگل رہے اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں بارہ تو یہ اب معاملہ آگیا بطن کو چھوڑ دیکھا لہذا ہجرت کیا ٹھیک ہے تم لوگ کا حال یہ ہے میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا تمہارے اوپر ہتوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے تم کس طرح ماننے والے نہیں ہو اب تم میری جان کے نشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں انی زاہب اللہ ربی سیادین رب حبلی من الصالحین ایک دعا اور نکل آئی اس وقتی سے اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرم اسی مرسل تجاوز ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی آپ کے اپنے خاندان سے تین جو اہلیا تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانج رہی ہیں اولاد نہیں ہوئی اللہ کی پر سے بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کے اہلیا حضرت لوت بھی تھی آپ کے بھٹیجے اور حضرت لوت کی اہلیا بھی تھی یہ اہلیا جو ہے لوت کی یہ مومنہ تھی یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی بعد میں جب جا کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور آمورہ کی بسنیوں کی طرف تو وہاں شاہد معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوت کے ساتھ جو ہے خیالت کا معاملہ کی وہ ایک علاہ نماملہ ہے بہرحال اس وقت جو دعا کی رب حملی بن صالح اس کی جواب میں اللہ نے فورم ہم نے اسے ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت بردبار حلیم حلیم التبع متحمل مزاج بیٹے گی یہ اسماعیل کی تعریف ہے نوٹ کرنی جائے گا دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارا کے بعد میں ان کو کہا گیا ہے غلام علیم علیم عالم حضرت اسماعیل کے لئے کہا گیا ہے غلام حلیم بہت بڑے حلیم متحمل مزاج بہت بہت سارا اس کا بھی تھوڑی سی نداستان بیان کر دوں حضرت سارا کہاں کہاں اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آیتیں کہاں سے پیدا کہاں وہ تھے شہرِ ار یہ جو عراق کا مصفت کا سب سے بڑا شہر تھا صدر مقام تھا وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے شام شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان یہاں آکر آپ نے نیرا اپنا زمانی ہے اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھی جہاں پر کہ وہ سوڑمی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بدترین جو ہے گندگی تھی جہاں حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا وہ مصری نہیں تھے وہ فرائلہ نہیں تھے وہ مصر کے تھے عرب سے آکر لوگوں نے کمزہ کیا تو حضرت عبراہیم وہاں گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ایک حادثہ سبھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت تسارہ بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہت ہے نہیں میں کہہ ہوں بیوی تو پھر تو وہ کہہ گھٹھی کہ پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو بہت ہے بارہ اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت تسارہ کی عزت بھی بچائی وہ موجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی حاجرہ یہ خدمت میں پیش کیا یہ حاجرہ کنیز نہیں تھی یہ حصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا یہودی کہتے ہیں کہ حصل بیوی تو تھی حضرت سارہ اور سارہ کے ہاں اولاد باز میں ہوئی ہے وہ ہے عساق عساق کے بیٹے ہیں یعقوب یعقوب کی اولاد ہم ہیں تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں حاجرہ جو ہے تو کنیز تھی لوڑی تھی بیانا اس کی وہ عزت ہی نہیں اسماعیل نے وہ عزت ہی نہیں اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں یہ یہودیوں کا قول ہے لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی وہ بیٹی تھی شہزادی تھی بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دور آیا ہے کئی ہزار سال بعد حضور نے صلاح حضیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام شہنشاہ ایران شہنشاہ روم مقاقص مصر نجاشی حبشا خطوط لکھے تو مقاقص جو اتنا کا بادشاہ تھا پیٹی آگ تھا جو الیکزنڈریہ کا اس نے اکرام کیا حضور کے جو صفید ان کا بڑی عزت کی اکرام کیا اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا اب وہ زمانے میں یہی رواج دنیا کے لئے چلتے تھے اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا تو انہی میں سے ایک کنیس جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا ماریا قرطیہ اور ماریا قرطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخر زندے میں حضرت ابراہیم نام رکھا ہوں گا در نوٹ کیجئے سائیکل مکمر ہو رہا ہے ابراہیم گئے تھے مصر وہاں سے حاجلہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے اسماعیل سے یہ ساری پنسل چلی محمد پیدا ہوئے محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاطر آئی ہے ماریا قرطیہ ان سے جو پیدا ہوئے ان کے نام ابراہیم رکھا تو یہ گویا کہ یہ ایک ایک عجیب سائیکل ہے بارہ لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ اولاد نہیں ہو رہی تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ حاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ضرور شوقت معاملہ قائم کر لیے تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ مرشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسمائل کا تھا بیٹا دی اب اللہ تعالی نے حکم لیا حاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو دی جاؤ جاؤ وہاں بوادن غیرزی ذرعین جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر وادی غیرزی ذرع وہاں ان کو چھوڑو اب یہ امتحان دیکھئے تبکل کا امتحان نظرت ابراہیم لے آئے کوئی متنفس نہیں کوئی گھاس تک پیتا نہیں ہو رہی کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہوئے ابھی اور درخت پانی نہیں پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس کوئی چھوڑ دیا کچھ کجورت ہی مجھے دی اور چلے حاجی نہ پوچھ دی ہمیں کس کے بات سارے چھوڑ کے دھا رہے کہلے گا اللہ کے یہ ہے توقل اللہ کا حکم ہے دعائیں مان مان کر رب حبلی من صالحین فبشنہو بغلام حلیم اب وہ بچہ آتے رہتے تھے چکر لگاتے تھے جب وہ بچہ اس معائل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا کاموں میں ہاتھ بٹھا رہا ہے تیرا برس کی عمر ہو گئی ہے نوجوان اب تعدد کیجئے سو برس کی عمر اُڑھا آدمی اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دو اس لئے اللہ سے لئے ہیں اب آخری ابتخانات اس سے آگے کوئی ابتحان نہیں اس بوڑے شخص کی نخلِ تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فَلَمَّا بَلَغَ مَاوْسَعِيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَامِ اَنِّيَا اَزْبَحُكُ فَنظرُ مَازَتْتَرَا کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو دیکھو اور کرو تمہاری رائے کیا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اس میں کوئی شیطرت کوئی شیاطی نے جنوں انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوسکا پھر یہ کے پہ 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 تین دن یا بَنَيَا اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَامِ اَزْبَحُكُ فَنظرُ مَازَتْتَرَا اب جواب سرئیے وہ خلیم یا بَتِفَرْمَاتُ عُمر سَتَجِدُّنُوِنِ شَاءُ اللَّهُ بِنَا سَابِرِينَ اب جان کار فدر یہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے تو عمر عمرتہ نہیں تو عمر حکم ہو رہا ہے جب تین دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گئے اللہ کی طرح سے میں پھر دیر قائد میں یا بَتِفَرْمَاتُ عُمر سَتَجِدُّنِ شَاءُ اللَّهُ بِنَا سَابِرِينَ آپ مجھے انشاءاللہ سابر پھائیں یہ وہ سابر اور حلیم ہونے کی شان ہے جان دے نکلی تھی اب یہاں بھی دیکھئے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں وہ زبیح اللہ حضرتِ عصاق کو کہتے ہیں یہ بعد میں حضرتِ عصاق پیدا ہوئے تیرہ سال بعد سو برس کے جب عمر تھی حضرتِ عبارت کی تب ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ زبیح اللہ جو ہے وہ عصاق ہے اسماعیل تھے مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ وہ کہتے ہیں یہاں پر عصاق کو ابراہیم نے زبا کرنے کی کوشش کی تھی سب مقرآس ایک بڑی عمدہ کتاب پرنہ فراہی رحمت اللہ رہے کی تھی عربی پھر اس کا ترجمہ ہوا عربی بھی کتاب تھی کہ زبیح کون تھا اسماعیل جا عصاق اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے یہ اس کتاب پر موضوع تو انہیں توراق کے حوالوں سے ثابت کیا ہے اثر میں ہوتا کیا ہے چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے آخر تفتیش ہوتی ہے پلیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کلو جو ہے اب ساری چیزوں کو سمیٹا پشل ہوتا اس کے لئے تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے اس حال کے اس کے اندر توراق کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ثابت کیا اور رعی الصحیح فیبر ہوا الزمیز کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتناک ہی ہے لاہور بے آکر اپنے کاب کی 1965 میں تو دار و نشاہت الاسلامیہ میں نے قائب کیا تھا اپنا ایک دار و نشاہت پبلشنگ ہاؤس اس سے وہ کتاب شائع کی تھی اب بھی وہ چھپتی ہے اب وہ اور پبلشنگ ہیں ان کے تو حضرت اسمائید جو ہے وہ زمیح اللہ ہے اللہ نے جب لٹالیا فلما اسلما وطلہو لیلجبین اب یہاں پر صرف نوٹ کیجئے اسلما جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا وہ جب میں نے کہا تسلیم سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے بڑا باپ چھوڑی لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا زردن ڈال تھا تھا بس طرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بر لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے چھوڑی چلاتے ہوئے چہرہ میں اُدھے بھولتا تھا اللہ علی الجبین پیشانی کے بر لٹے انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھوڑی چلائے لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا عمرہیم تَسَدَّقْتَ اَنُوِيَا اِنَّا قَزَانِكَ نَسِلْ مُحْسِدِينَ اے عمرہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دی میں نے آج سے بہت پہلے مضبور لکھا تھا اس وقت تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا وہ امتہین کو مس کرنی پڑی ہے اللہ کو مس 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 اِنَّا قَزَانَا هُوَ الْوَلْاوَ الْمُبِينَ اے عمرہیم واقعی در یہ بہت بڑی آسمائی تھی اس میں تُو پورے ہوتا جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے عمرہیم کا ہر قدم پر امتحان ایک سے ایک کڑا امتحان ایک سے ایک بڑا امتحان اور آخری انتحانیت اِنَّا دَا لَهُوَ الْمَلَعُ الْمُبِينَ جب ممتحین یہ کہتے ہیں بھئی بہت تم بہت پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا کبال ہے تم نے بہت ناحل کیا ہے اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آرہا ہے میرا جہاں تک تم عاملہ آگیا یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کیلئی ہے سنت ابراہیم کی طور پر جا باقی رکھا گیا این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آگیا حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی کچھ بھی نہیں میڑا زبا ہو گیا اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الاخرین ہم نے اس کی یہ یاد ہے یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ چاہے حضور سے پوچھا گیا مَا عَضِ الْعَوَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول یا زاہی کیا ہے یہ کیا ہے یہ جو ہم قربانیت دے دیں کیا ہے سنت اب ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے ان کی اس سمتان کی کامیابی کو اس کا جشن بنایا جارہا ہے ہر سال لکھوکا کرو جانور جو ہے اللہ کے نام پر ضبع ہو رہا ہے یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن جو بنایا جارہا ہے شخص یہ نہیں ہے موسیقی